دنیا دی عدالت مانو معاف کرے یا نہ کرے پر میں اپنے پیو تے پیم دی عدالت جو پیم السلام علیکم ہستے رو وستے رو میں تارک ثانی تے تسیبے کھلو میرا یوٹیو چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آئے سلطان رہی دیکھ بڑی ہی زبردست سلم لیاکتواری خدمت اچھ حاضر ہو رہی ہیں اس فلم دا نائے نوری سات اکتوبر انیسوٹاسی بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم نوری نوری دا جائے ٹائٹر رولے اداکار انجمن نے ادا کیتا ہے کہ اس فلم نو آر اف کوڈریکشن نے ریلیز کیتا ہے کہ اپنے دور بھی سپر دوپر ہیڈ فلم سی اس فلم دا اداکار سلطان رہی انجمن ازارکازی زمرد رنگیلا تالش افضال احمد حدیات الطاف حسین فلم ساز عارف چودری اینو لکھے بشیر نیاز نے اے ایدی مصریح کی دیتی ہے ایم اشرف نے اور ناظرین میں توانے درسان کے اس فلم دے اندر سلطان رہی دیاں ٹوٹل چار انٹریانے کیونکہ میرا خیال ہے کہ الطاف حسین نے جب دو فلم بڑا لیسی تو کوئی جسٹیویٹر چکنی ریا سی اس واسطے میں نے سلطان رہی دے دو چار چھ سین کی تے تاکہ فلم بھی ویلیو بڑھیں اور یہ بڑی اچھی فلم ہے ایزا میزک بڑا اچھا ہے پہلے دسیا ہے اس فلم دا ٹائٹر رول اداکار انجمن نے ادا کیتا ہے انجمن دا نام اس فلم اس نوری ہوند ہے جیسا کہ میں توانے پہلے دسیا ہے نوری دا ٹائٹر رول اداکار انجمن نے ادا کیتا ہے تے آغا تالش نے اس فلم دے اندر نوری دے پیوتا کردار ادا کیتا ہے جیڑا ایک بہت امید شخص ہوند ہے اور جیڑا زارکازی ہوند ہے اس دا نام عارف ہوند ہے اور عارف ہی جیڑا نام پڑے لکھے انسان ہوند ہے لیکن وہ بھی روزگار ہوند ہے وہ دے کوئی لوگ قریب نہیں ہوندی اور سلطہ رہی نے سندھ دے اندر اچھو دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا ایک ٹریک ڈرائیور ہوند ہے اسی طرح جیڑا رنگیلہ ہے رنگیلے نے استاد جیدہ کریکٹر ادا کیتا ہے اور اس سے رول دے اندر رنگیلے نے بڑی ہی زبردست کامیڈی اور بڑی ہی جذباتی ایکٹنگ دا مظہرہ کیتا ہے اور بڑا ہی اچھا کام کیتا ہے اور افضال احمد نے اسوے معمول ویکی دا رول دا کیتا ہے جیڑا ایک بدکار انسان ہوند ہے سمگلی قتل دا پیشہ ہوند ہے افضال احمد دا نام اس سلمی ویکی ہوند ہے اور ویکی جیڑا ہوند ہے وہ آگا تالش دے دوست دا پتر ہوند ہے اور اس نے اپنے آپ تے نکاب چاڑے ہوند ہے اور آگا تالش دے سامنے وہ بڑا ہی اچھا بن دا ہے کیونکہ انہیں نوری دینا شادی کرنی ہوندی ہے جدکہ نوری جیڑی ہوندی ہے وہ ازارکازی نے اپسان کر دی ہے اور ازارکازی دخاتر وہ اپنا کار چھوڑ دیں دی ہے اور مختلف حلال دا مقابلہ کر دی ہے انہیں دی ملاقات جیڑا ہوندی ہے اسطاد دے نال ہو جان دی ہے اسطاد دا کریکٹر میں پہلے تواندست ہے کہ رنگیلے نے دا دیت ہے رنگیلہ انہوں نے اپنے کار لے کے آ جان دا ہے اور تی اور کتربلا کے انہوں رکھ دے اسطوران بڑی ہی مشکلات اور بڑی تنگ تستیدہ ساملا کرنا پہن دا ہے ویکی یہ دیکھ دا ہے کہ اسی دال نہیں گالری وہ آرف انہوں ایروندے چکر یہ پسان دے دا ہے اور ایروندے چکر یہ پاس کے پولیس انہوں گرفتار کر لین دی ہے اور گرفتار کر کے جیل چلا جان دا ہے اور جیل جان دا ہے جو گنڈے اس جو دے تشدد کر دیں اس وقت اسی ملاقات اچھو نہ لون دیئے اچھو دا کردار اداکار سلطان رئی نے ادا کیتا ہے کہ وہ اچھو اسنوں ایک بادرین انسان بلان دا ہے اور اس طلابہ اچھو اپنی کہانی سنان دا ہے کہ کس طرح وہ ریک ڈرائیور سی اور اپنی پینٹ جو دو عزت دوڑ جان دیئے کہ اپنی پینٹ دی خاطر اور اسی جڑے عزت لکڑنا لائے اور وہ گنڈیاں نو قتل کر دیں دا ہے افضال نو مدبا جان دا ہے انو جیل ہو جان دی اور جیل بھی چو چلا جان دا ہے اس طرح جڑا اسطار دون دا ہے اسطار تے نوری پیسے کٹھے کر دیں پیسے کٹھے کر رکے وہ عارف تی زمانت کران دے ہیں عارف زمانت تبار آ جان دا ہے ایک سیٹھ ہون دا ہے اس دا پلارڈ جڑانا گنڈیاں تے قبضی چون دا ہے عارف اسنوں اچھڑان دا ہے اور اس دے بدلے وہ وہ دے کلو پنجا لاکھ روپیہ لیندے ہیں وہ امیر ہو جان دے ہیں اور آخر تے ایک دولی ہون دی ہے دولی دا کر دا ہے زمانت تے دا گیتا ہے زمانت تے نال وکی پیار کر دے ہیں اور وہ دے بچے دی ماں برانا را بھی ہون دی ہے اور انو ایسی کو دوائے پلائے دیں دے ہیں جس دے وجہ دے بچہ زیادہ جان دے ہیں وہ بھی وکی دے دشمنٹ مان جان دی ہے اور وکی نو جدو صرف نو پتا چلتا ہے کہ وکی بدکار انسان نو تکے مار کے باہر کر دن دا ہے اور وکی اینڈ تے چک کے لے جان دا ہے نوری نو اور اس طرح جدو وہ مشکلیوں دن اچھو آ جان دا ہے اور اچھو زخمی ہو جان دا ہے اور انہ سارے نو بچا لین دا ہے بڑی اچھی کہانی ہے ایک لوگ یوٹیوب دے مجود ہے اسی جا کے دیکھ سکتے ہو اگر تو انو میرے معلومات اچھی لگی ہوئے میری چینل لو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو رب راکھا